بانی پی ٹی آئی ثابت نہیں کر پائے نیب ترامیم غیر آئینی ہیں سپریم کورٹ نے نیب ترامیم بحال کر دی حکومت سمیت دیگر کے اپیل منظور عدالت عزمہ نے متفقہ فیصلہ سنا دیا فیصلہ پانچ سفر کے تناسب سے سنایا گیا جسٹس اتھرمین الارڈ جسٹس اے حسن اہزر رزوی نے اضافی نوٹ بھی لکھے فیصل میں کہا گیا چپ جسٹس پاکستان اور سپریم کورٹ کے ججز کا کام پارلیمنٹ کے گیٹ کیپر کا نہیں آئینی اداروں کو ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے پارلیمنٹ کے قانون سازی کو کل ادم قرار نہیں دیا جانا چاہیے اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ خلاف آئین قانون سازی کو بھی کل ادم قرار نہیں دیا جائے گا مشرف دور میں بنائے گیا قانون کے دباچہ میں لکھا گیا کہ نیب قانون کا مقصد کرپشن کا صدباب ہے جن سیاستدانوں یا سیاسی جماعت نے پرویز مشرف کو جوائن کیا انہیں بری کر دیا گیا نیب قانون کا اصل مقصد سیاستدانوں کو سیاسی انتقام یا سیاسی انجینئرنگ تھا جسٹس ستر منلہ نے اضافی نوٹ میں کہا چیف جسٹس کی فیصلے سے اتفاق کرتا ہوں وفاقی حکومت کے اپیل قابل سمات نہیں پرائیویٹ فریقین کی انٹرکورٹ اپیلیں سمات کیلئے منظور کی جاتی ہیں سابق چیف جسٹس عمر اطاب اندیال کی سربراہی میں بینچ نے بیشتر ترامیم کل ادم قرار دی تھی وفاقی حکومت نے فیصلے کے خلاف انٹرکورٹ اپیل دائر کی تھی یہ مقدمہ تھا بنیادی طور پر پاکستان کے عوام ان کے خلاف جب پی ڈی ایم حکومت آئی تو انہوں نے سب سے پہلے کیا کیا کہ نیب لاؤز میں تبدیلی کی یہ بنیادی طور پر پاکستان تحریک انصاف پر کوئی حملہ نہیں تھا یہ پاکستان کے عوام پر حملہ تھا چور ٹولہ ہے جو مفاداتی ٹولہ ہے ان کو یہ بات کبھی بھی یہ حضم نہیں ہوتی کہ اس ملک میں صاف اور شفاف الیکشن ہو آج کا فیصلہ این اور او ٹو ہے مفاداتی ٹولہ کبھی نہیں چاہتا کہ ملک میں صاف اور شفاف الیکشن ہو پی ٹی آرانوما شبلی فراس کا عدالتی فیصلے پر عدی عمل کہا پارلیمنٹ میں بیٹے ہوئے لوگ عوامی نمائندے نہیں پارلیمنٹ میں بیٹھا چور ٹولہ اپنے مفادات کا تحفظ کر رہا ہے ساری دنیا نے دیکھا کس طرح انتخابات کے نتائش تبدیل کیے گئے کل پارلیمنٹ سے قانون پاس ہوا کہ اسلام آباد میں جلسہ کرنے والے کو قید کی سزا ہوگی پارلیمنٹ میں جو قانون سازی اس وقت کی جا رہی ہے وہ عوام کے حق میں نہیں اس وقت چور سینہ تان کر جبکہ شریف آدمی سر جھکا کر گھوم رہا ہے انٹرپارٹی کیس میں پی ٹی آئی کی چاروں متفارق درخواستیں مسترد الیکشن کمیشن نے دس افات پر مشتمل فیصلہ جاری کر دیا انٹرپارٹی انتخابات میں الیکشن کمیشن کے دائرہ اختیار پر پی ٹی آئی کا اعتراض اور التواقی درخواست بھی مسترد انٹرپارٹی انتخابات کی کاروائی مخصوص نشستوں میں کمیشن کی درخواست پر فیصلے تک مؤخر کرنے کی استعداد بھی مسترد الیکشن کمیشن کا پی ٹائے کو پارٹی آفیس سے ایف آئی اے کے جانب سے تحویر میں لیگ دستاوزات کی واپسی کے لیے عدالت سے رجوع کی ہدایت لاہور ہائی کوٹ کا چیرمن ناظرہ کو ہٹانے کا حکم عدالت نے لیکٹیننٹ جنرل منیر افسر کی تائیناتی کا کل ادم قرار دے دی چیرمن ناظرہ کی تقروری کے خلاف درخواست منظور شہریش پا کامران نے چیرمن ناظرہ منیر افسر کی تقروری کو چیلنج کر رکھا تھا ریاست کے خلاف بندوق اٹھانے والے دہشتگرد انہیں موقع دے رہے ہیں کہ ہتیار ڈال دیں وفاقی وزیر داخلہ موسی نقوی کی علماء اور مشاق سے ملاقات میں گفتگو کہا کہ مشتر کا طور پر پیغام ہے ہم دہشتگردی کے خلاف ہیں ہم سب پاکستانی ہیں اور متحد ہو کر رہنا چاہتے ہیں دہشتگردی کے خاتمے کے لیے علماء کی تجاویز پر عمل کیا جائے گا سب کو مل کر دہشتگردی سے نمٹنا ہوگا ہم سب مل کر تمام صوبوں کا دورہ کریں گے یہ نہیں چاہتے کہ آئندہ نسلوں کو دہشتگردی کی آگ میں جھوکیں ملک انقلاب کی جانب جا رہا ہے فیستہ سازوں کے پاس عقل نہیں انہیں آٹھ فروری کے خاموش جو انقلاب سے جاگ جانا چاہیے تھا مجھے بتایا جا رہا ہے کہ طاقتور کے سامنے کھڑا ہونے کے جھرت کیسے کی بانی پی ٹی آئی کی اڈیالا جیل میں ساہپنیوں سے غیر اسمی گفتگو کہا مجھے سبق سکھانے کے لیے ساتھ ماہ سے بشرا بی بی کو جیل میں رکھا ہوا ہے یہ مجھے بتا رہی ہے کہ سائفر کے سامنے کیوں کھڑے ہوئے میں واضح کر دوں جیل کی چکی میں مر جاؤں گا مگر غلام ہی قبول نہیں کروں گا اگر کے پی میں پی ٹی آئی نہ ہوتی تو وہاں بھی بلوچستان جیسے معاملات ہوتے بلوچستان میں لوکل بارڈی الیکشن کرائے جائیں اس وقت ملک میں ڈائلوگ کی ضرورت ہے آپ دوہزار چار سے دہشت گردی خاتم کرنے کے لیے آپریشن کر رہے ہیں اب تک کتنا فرق پڑا پاکستان کرکٹ کے ساتھ حادثہ ہوا دنیا میں ہمارا مزاق ہو رہا ہے موچی قانون کے مطابق کوئی بھی شخص اگر کسی فرد کو یا افراد کو جو آرمی ایکٹ کے تابع ہوں ان کو اپنے ذاتی یا ساسی مقاصد کے لیے استعمال کرے اور اس کے ثبوت اور شوائد موجود ہوں تو قانون اپنا راستہ خود دمالے فیض حمید کیس میں جو بھی ملوث ہوگا کوئی بھی عہدہ یا حیثیت ہو اس کے خلاف کاروائی ہوگی فوجی قانون کے تحت کوئی بھی شخص فوج کے کسی فرد یا افراد کو ذاتی یا سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرے تو شوائد کی بنیاد پر قانون اپنا راستہ بنا لے گا بانی پیچائے کے خلاف فوجی عدارت میں کیس کے سوال پر ڈی جی آئی اس پی آر کا جواب لیفٹنین جنرل احمد شریف چوہدری نے کہا فوج میں کوئی ذاتی یا مفاد یا مخصوص ایجنڈے کو پروان چڑھائے تو فوج کا خود احتسابی کا نظام حرکت میں آ جاتا ہے فیض حمید کے اس ثبوت ہے کہ پاک فوج ذاتی اور سیاسی مفادات کے لیے کی گئی خلاف فرضیوں کو کس قدر سنجیدگی سے لیتی ہے اور بلا تفریق قانون کے مطابق کاروائی کرتی ہے فیض حمید نے مخصوص سیاسی عناصر کی ایمہ پر قانونی اور آئینی حدود سے تجاوز کیا پاک فوج خود احتسابی کے عمل پر یقین رکھتی ہے فوج کسی سیاسی جماعت کی مخالفت کرتی ہے اور نہ ہی طرفداری نہ ہی فوج کا کوئی سیاسی ایجنڈا ہے کسی بھی ایسے اقدام کو برداشت نہیں کیا جا سکتا جس سے مسلحہ فوج کی عزت پر حرف آئے ریاستی اداروں پر عوامی اعتماد ہی ان اداروں کا سرمایہ ہے احتساب کا یہ عمل بلا تفریق جاری رہے گا میرے خلاف وعدہ معاف گواہ بن سکتے ہیں یا یہ معاملہ جو ہے یہ آرمی ٹرائل میں جو ہے وہ جا سکتا ہے تو ان کی اس پیٹیشن سے جو ہے نا وہ کافی جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ اب ڈاؤٹ کریئٹ ہوا ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی سبسنس ہے اب کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ایک آدمی جرم کرے اور اس کا ٹرائل نہیں ہونا چاہی لگتا ہے بانی پی ٹی آئی جانتے ہیں فیض امید ان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن سکتے ہیں اور یہ معاملہ آرمی کورٹ میں جا سکتا ہے مشیر وزیراعظم رانہ سناؤلہ کی پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو کہا بانی پی ٹی آئی کی خلاف ملٹری کورٹ میں مقدمہ چلانے سے متعلق ڈی جی آئی اس پی آر نے محدود بات کی بانی پی ٹی آئی نے محض افواہ پر فوجی ٹرائل سے متعلق پیٹیشن دائر نہیں کی ان کے پاس پیٹیشن دائر کرنے کی معقول وجہ ہوگی آئین میں ترمیم کے لیے حکومت کے رابطے تیز آئندہ دو ہفتے انتہائی اہم قرار بیرون ملک گئے حکومتی عراقین کو وطن باپس آنے کے ہدایت نمبر مکمل کرنے کے بعد بل دونوں احوانوں میں پیش کیا جا سکتا ہے آئین میں ترامیم کے لیے حکومت کو دو تہائی اکثریت درکار بلاول بھٹو موجودہ حالات کے پیش نظر اسلامباد میں قیام پذیر ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی روامہ کے آخر تک حکومتی ذمہ داریاں سمحال سکتی ہیں ازر مشوانی کے دونوں بھائی گھر پہنچ گئے ازر مشوانی کی تصدیق اپنے ٹویٹ میں کہا دعا ہے کہ اللہ پاتھ تمام جبری گمشدگی گمشدہ افراد کو جلدہ جلد ان کے اہلے خانہ سے بحفاظت واپس ملوائیں اسلامباد ہائی کورٹ کے جسٹیس میانگل حسن اور انزیب اور لاہور ہائی کورٹ کے جسٹیس شہباز علی رسوی کا بھی شکریہ جنہوں نے کیس کو غیر ضروری التباہ میں نہیں ڈالا اور میرٹس پر قانون کے تحت چلایا بانی پیچائی اور بوشہ بی بی کو جیل میں سہولیات دینے کے درخواست لاہور ہائی کورٹ نے ریجسٹر آر آفیس کا اعتراض بحال کرتے ہوئے متعلقہ بینج سے رجوع کرنے کے ہدایت کر دے ریجسٹر آر آفیس ان پرنسپل سیٹ پر درخواست دائر کرنے کا اعتراض آئیت کیا تھا وزیراعلا خیبر پکتنکوہ علی امین گنڈا پور کی رہداری سمانت درخواست کا تحریری حکم نامہ جاری تین صفات پر مشتمل تحریری حکم نامے میں کہا گیا درخواست قزار خیبر پکتنکوہ کے وزیراعلا ہیں عوامی نمائندہ ہونے کی وجہ سے وہ مفرور نہیں ہو سکتے انہیں کسی بھی مقدمہ درج مقدمے میں گرفتار نہ کیا جائے درخواست قزار کو پانچ اکتوبر تک رہداری زمانت دی جاتی ہے پی ٹائی کے مرکزی رہنما امتیاز شیخ پنجاب اسمبلی پہنچ گئے امتیاز شیخ پروڈکشن آرڈر پر پولیس وین پر پنجاب اسمبلی پہنچے امتیاز شیخ کو سیکیورٹی حلکاروں نے پنجاب اسمبلی اندر جانے سے روک دیا امتیاز شیخ نے کہا میں فستائیت کے قید میں ہوں اور فستائیت کو ہارنا ہے ہمارے نظریہ کی جیت ہوگی اور حقیقی آزادی لے کر رہیں گے ہم نے کوئی جرم نہیں کیا فستائیت بھری حکومت کے انتقام کا نشانہ بنے یہ ہمارے اداروں کو کمزور نہیں کر سکتے چوتہ عرباسیوں کی قربانیاں قوم کے دلوں میں نقش ہیں چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا پیغام کہا آج کا دن قوم کو ایک بار پھر اس جذبہ استقامت اور حب الگتنی کی یاد دلاتا ہے ہماری مسئلہ افواج نے ہمیشہ چیلنجز کا ڈٹ کر مقابلہ کیا وطن کے لیے ہماری افواج کی غیر متزلزل وابستگی ہر پاکستانی کے لیے قابلے فخر ہے عوام اور افواج کے درمیان ایک جہتی ہی ہمیں ناقابلے تسکیر بناتی ہے قوم ملجول کر پاکستان کی خوشحالی اور دفاع کے لیے پی ٹی آئی کو اکتالیس چرائیت کے ساتھ آٹھ ستمبر کے جلسے کے لیے اینو سے جاری زل انتظامیہ کے نوٹیفیکیشن کے مطابق جلسہ جی ٹی روڈ پر سنگ جانی کے مقام پر کھلے میدان میں ہوگا جلسے کا آگاز چاٹ بجے اقتتام شام سات بجے تک ہوگا منتظمین اسی رات کارکنان کی واپسی یقینی بنائیں گے ریاست مخالف تقریر یا ناروح کی اجازت نہیں ہوگی اورگنائزرز جلسے کے انٹرنل سیکیورٹی کے ذمہ دار ہوں گے شرکہ متعین حدود سے باہر نہیں جائیں گے سیکیورٹی صورتحال کے باعث اینو سے کسی بھی وقت منصوب کیا جا سکے گا نوٹیفیکیشن میں کی پی پنجاب سے بزریہ موٹر وے آنے والوں کے لیے الگ نقشہ جاری پنجاب سے بزریہ جی ٹی روڈ آنے والوں کے لیے الگ روڈ جبکہ اسامباد راولپنڈی مری کے لیے بھی الگ الگ روڈ پلان جاری کیا گیا الودہ پارلیمنٹ پاکستان میں قانون کی حکمرانی ہوئی تو دوبارہ ملیں گے سربراہ بی این پی سردار اخترخان منگل دبائی روانہ ایکس پر پیغامے کہا تمام سیاسی جماعتوں نے میرا استفاق قبول کرنے سے انکار کر دیا سیاسی جماعتیں اور حکومت مجھ سے معافی مانگنے کے بجائے بلوچ عوام سے معافی مانگیں بلوچ عوام سے صلاح کرنے والے مجھ سے صلاح کریں گے میری کسی سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں اپنے ضمیر کے آواز پر پارلیمنٹ چھوڑنے کا فیصلہ کیا بلوچستان کے مسئلے پر سیاسی جماعتوں اور حکومتوں کو سمجھانے کی بہت کوشش کی میں بلوچ عوام کے ساتھ انہوالی نائنصافیوں کا بوجھ ختم کرنے کے لئے پاکستان آیا